اسلام علیکم ناظر بلوچ حاضر خدمت ہے آج کی تین سے چار اہم خبر ہیں جو آپ کے جاننے کے لیے انتہائی ضروری ہیں نمبر ایک وزیراعظم عمران خان صاحب کا بیان ہے اور وہ ایران سے متعلق ہے اور ایران کی پابندیوں کے حوالے سے ہے اور ایسا بیان جس کی توقع کی جانی چاہیے تھی نہیں توقع تھی لوگوں کو کہ اس طرح کا وزیراعظم عمران خان بیان دے سکتے ہیں وہ بیان دیا انہوں نے وہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے اس کا تجزیہ کرنا ہے خود یہ بیان پاکستان سے متعلق عالمی کمیونٹی کے حوالے سے ہے وہ بات کرنی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتانا ہے کہ چین کے ایک سائنستان نے کرونا وائرس کے حوالے سے اہم پیش رفت کی ہے اہم ڈیویلومنٹ ہوئی ہے وہ کیا ہے اور بندروں پر جو تجربات ہوئے ہیں اس حوالے سے بات کرنی ہے اور اس کے علاوہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا بیان ہے اور وہ چین سے متعلق ہے اور انہوں نے ایک ریسزم ایک نسلی حوالے سے جو جو کو ہوا دی ہے وہ آپ سے بات کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ سے ظاہرین کا مسئلہ جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے وہ آپ سے بات کرنی ہے یہ صورتحال کیا بنی ہے یہ تمام چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اگر بیل آئیکن کا بٹن نہیں دبایا تو وہ بھی دبائیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو مل سکیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ظاہرین کے ایشو کے اوپر کہ ظاہرین کا ایشو جو ہے ایک انتہائی گھمبیر صورتحال کا اختیار کر گیا ہے وہ اس طرح کے جتنے بھی ظاہرین ایران کے بارٹر کے طور پر واپس اپنے وطن واپس لوٹ رہے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے پاس اخراجات ختم ہے ایک خاص رکوم لے کر یہاں سے بیلونی ممالک جاتے ہیں ایران جاتے ہیں ایران جاتے ہیں زیارات کے لیے اور جب وہ آخری دن ہوتی ہیں اور تو وہ واپس کی راہ اپناتے ہیں اور وہاں پر جب چودہ روز ان کو قیام کرایا جاتا ہے اور وہاں پر ہیلتھ فیسلیٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس دوران چودہ روز رکھنے کے باوجود ان کو جب آپ کوئٹر لاتے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ جو ہے کرنٹینہ میں رکھنا پڑتا ہے ایک خواب خصوص جس کو آئیسولیشن کہتے ہیں اور وہ کیمپ ہیں اور کیمپوں کی حالت دیکھیں تو وہ بہت ہی حالت اظہار ہے یہ ایک انتہائی نامناسب اقدام تھا جو گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری تھا جس کی طرف توجہ دلائے گی لیکن حکومت نے آنکھیں نہیں کھولی اب جا کر اس پر ایک نوٹس لیا گیا اور بات کی گئی ہے کہ تمام زیرین کو اپنے متعلقہ صبح میں بھیجا جائے گا اور ان کے علاقوں ان کے گھروں کو جو ہے کرنٹینہ یعنی کہ آئیسولیشن وارڈ ٹکلیر کیا جائے گا اور جہاں پر یہ سہولت نہیں ہے وہاں کا میڈیکل سینٹرز کو یہ سہولت دینے کی بات کی گئی ہے تو یہ ایک احسان اقدام ہے اور اس کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن کچھ افراد کچھ وہ آڈیوز جو زیر گردش ہیں اور وہ کوئٹہ سے متعلق ہیں کہ ہزارہ ٹاؤن اور علمدار ٹاؤن پر جو ڈیوٹی دینے والے پولیس افسران ہیں پولیس ایلکار ہیں ان کے حوالے سے ایک آڈیو چلی ہے اگر وہ فیک ہے تو اس کی تردید ہونی چاہیے جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ ان کو چھٹی ہے اور وہ چلے جائیں اور یہ علاقہ جو ہے کیونکہ شیعہ جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں ان کو ویرس ہے تو میرے خیال میں یہ تقسیم پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے یہ انتہائی غلط بات ہے اگر ایسا ہوا ہے اور ابھی تک کیونکہ اس کی تردید بھی نہیں ہوئی اور یہ آڈیو جو ہے تیزی کے ساتھ سرکولیٹ کری ہے اور یہ پاکستانی سوسائٹی اور پاکستانی معاشرے کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے کیونکہ جتنے بھی پاکستان سے باہر سے آ رہے ہیں وہ امریکہ سے ہیں اس میں بھی ایک ویرس تھا اگر سعودی عرب کی بات کریں تو وہاں سے بھی کچھ مریض آئے تو ان کو بھی اس ویرس کی تصدیق ہوئی ہے خود لنڈن سے جو پانچ چھ افراد ہیں ان میں تصدیق ہوئی ہے اس لئے ویرس کو کسی ایک خاص ملک کے ساتھ اس کو نتیق کرنا اور مسئلہ کیا کسی اس پر بات کرنا انتہائی نامنا سے بات ہے ہم سب پاکستانی ہیں اور جو بھی پاکستان کا شناختی کارٹ رکھتے ہیں وہ ہمارے لئے ہمارے سارا آنکھوں پر ہیں بھلے وہ اقلیت ہی کیوں نہ ہو بھلے وہ کرسچن ہی کیوں نہ ہو ہندو ہی کیوں نہ ہو ان کی سیکیورٹی ان کے جان و مال کا تحفظ ان کی صحیحاتی حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے تو یہ ایک بات کرنی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ چین کی جانب سے حیاتی حملے کے الزام لے گیا تھا امریکہ کے اوپر آج رات جو بھی گزشتہ رات گزری ہے کچھ دیر پہلے صدر ٹرم نے پریس کانفرس بھی کیا اور ٹویٹ بھی کیا اور ٹویٹ ایک نامناسب کیا اور انہوں نے کرونا وائرس کا نام چینی وائرس نام دیا جو انتہائی نامناسبات ہے اور اس کے نیچے تقریبا پچاس ساٹھ ہزار ری ٹویٹ بھی ہوئے اور لوگوں نے اس کو جواب بھی دیا صدر ٹرم کو کہ آپ انتہائی جو ہے نسلی امتیاز کی بات کر رہے ہیں اور نسل پرستانہ بات کر رہے ہیں جسے ریسیزم کہتے ہیں یہ انتہائی نامناسبات ہے اور انہوں نے اس کو بڑا تنقید کا نشان بھی بنایا جارہے اور یہ امریکہ اور امریکی قیادت کے لیے اسوالی نشان ہے کہ کس طرح کے لوگ وہ چنتے ہیں جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے بات کرنی ہے کہ چین میں کرونا وائرس کی حوالے سے ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے وہ پیشرفت یہ ہے جناب کہ چین نے جو ہے ایک بندر کے اوپر جو ہے ایک ٹیسٹ کیا ایک تجربہ کیا ہے اور وہ تجربہ یہ ہے کہ بندر میں کرونا وائرس ٹرسفر کیا گیا ہے بندر کو تقریبا چودہ پندرہ دن ایک خاص ماحول میں رکھا گیا اور بندر میں یہ سامنے بات ہے کہ اس میں قوت مدافعہ تو ہوتی ہے اور وہ اس کے ذریعے اپنے سروائیول کی جنگ لڑ سکتا ہے اور ان پی اوپر جو دوائیوں کے ٹیسٹ کیے گیا اور جو چیزیں کی گئیں اس کے مطابق تین دفعہ اس میں جو ہے یہ وائرس چھوڑا گیا اور وہ تین 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 دفعہ چود میں روز جو ہے انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں اور اس کی وارڈی میں جو چیزیں تھی وہ دفعہ کرنے میں کے قابل ہوا تو یہ ایک اہم پیشرفت اس کو گردانا جا رہا ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ویکسین کی تیاری میں اس میں بہت یعنی کہ ایک بریک تھرہ ہوا ہے تو آئی ہوب کہ انشاءاللہ یہ سائنستان جو ہیں یہ جو تجربات کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی ایسا ویکسین اور دوائب سامنے آئے گی جس کے نتیجے میں علاج ہو سکے گا لیکن یہ کتنے دن میں ہو سکے گا اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا خود امریکہ میں بھی ایک ویکسین کی بات کی جاری ہے اور کسی بندر کے اوپر ٹیش کی بات کی جاری تھی لیکن رات خبر یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو والنٹیر پیش کیا کہ وہ اس کے پر تجربہ کریں یہ کب تک تجربہ ہوتا ہے اس کے کیا سامنے آتا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ سے سربین کے صدر کے حوالے سے ایک بہت امپارٹنٹ بیان جو انہوں نے پریس کانفرس کی گزشتہ روز اور وہ پریس کانفرس سخت پریس کانفرس دی جس میں انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا انہوں نے کہا کہ اقوام عالم یورپی یونین عالم انسانیہ یہ سب ہوائی بات ہیں یہ سب کاغذی بات ہیں ان کی نہ کوئی اہمیت ہے نہ ہی کوئی اس کی عملی کوئی تفسیر یا کوئی عملی بات نظر آ رہی ہے سربین صدر نے یہاں تک کہا کہ ہمارے اوپر پابندی لگے گی ہمارے ملک میں تیزی کے ساتھ ویرس پھیل رہے لیکن ہمارے اوپر صحت کے حوالے سے اور دیگر جو پابندی اتنی ہے کہ ہم کوئی چیز باہر سے منگوا نہیں سکتے علاج نہیں کر سکتے اور ایسی صورتحال میں صرف ایک ملک ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا اور اس کا نام ہے چائنہ جس پر ہم چائنہ کے شکر گزار ہیں اور انہیں صدر چینی صدر چینی قیاد کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ آپ ہمارے دوست ہی نہیں بلکہ بھائی ہیں اور بھائیوں سے بڑھ کر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا جس کی وجہ سے ہم ویرس سے نمٹنے کے لیے کارامت ثابت ہو رہے ہیں سیم اسی طرح ایران کی صورتحال ایران کے اوپر بھی پابندی ہے اور ان پابندیوں کے نتیجے میں جو ہے ایران کو مشکلات کا سامنا ہے اس وقت حلاقتوں کی تعداد جو وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے ویرس بڑھ رہے اور اس وقت سے جوازری صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا خود گزشتہ شب دو روز پہلے ایرانی صدر حسن روحانی صاحب نے ایک لیٹر لکھا تمام دنیا کے ممالک اور ان کو صدور کو ان کے قیادتوں کو کہ ایک ایسی صورتحال میں کہ جب انسانی بہران جو ہے چنم لے رہا ہے جس کو عالمی وبا قرار دیا ہے ڈوی ایچو نے لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر ایسی پابندی ہیں اور آپ کو نظر کچھ نہیں آرہا آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہماری کیا کنڈیشن اور اس وقت بھی امریکہ ظالمانہ اور تسلطانہ جو ہے پابندیاں جو وہ لگائے ہوئے اور جس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں جو نہیں خرید سکتے ہیں اور ایسی صورتحال میں بھی ایک ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کا نام چائنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ سے بات کرنی ہے وزیر اظام امران خان صاحب کے جو ابھی کچھ دیر پہلے ایک انٹرنیشنل جو ایک ادارہ ہے اس کو انٹریو دیا اس انٹریو کی خاص بات یہ ہے کہ امران خان نے اقوام عالم پر زور دیا ہے کہ وہ ایران سے پابندیاں فیلفور اٹھائیں تاکہ وہ اس کرونا ویرس سے جو ہے لڑ سکے اور کرونا ویرس سے انسان کو جو بچا سکے اور یہ ضروری ہے اے پی پی کو انٹریو دیتے ہوئے امران خان نے کہا کہ اس وقت پاکستان بھی گھنبی صورتحال سے دو چار ہے پاکستان کے پاس ہیلتھ فیسلیٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں اور ہمارے پاس یہ اہلیت اور لیاقت نہیں ہے کہ ہم اگر یہ وبا کی شکل اختیار کرتا ہے اور اٹلی اور دیگر ممالک کی صورتحال اختیار کرتا ہے تو پاکستان اس سے نمٹنے کے لیے اقتماد نہیں کر سکتا لہذا ضروری ہے کہ اقوام عالم پاکستان کی بھی مدد کرے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان اور جو زیادہ متاثرہ ممالک ہیں ان کے کرزیں ماف کیا جائے یہ ایک اہم بات سامنی ہے ایک تفصیلی انٹریو دیا اور مختلف معاملات پر انہوں نے بات کی ہے اور بات کی ہے انہوں نے ایران کی اور ایران کے حوالے سے انہوں نے دبنگ بیان دیا کہ اقوام امریکہ کو اور خود یو اینو کو اس پر نظر ثانی کرنے چاہیے پابندیوں کو اٹھا لینا چاہیے ایک ایسے وقت میں کہ جب یہ تمام ممالک پابندیاں لگانے والے خود ایک انسانی بہران سے دو چار ہیں تو ایسے میں انہیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ ایک قوم کو کیوں اس طرح گرل کر رہے ہیں اور اس کو پسا رہے ہیں اور ان کو نشانہ بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں اور امواد چاہیں وہ بڑھ رہی ہیں یہ ایک اہم بیان تھا جو آپ سے شیئر کرنا تھا اور وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم عمران خان نے اپنی حکومت سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ ایران کے حوالے سے یہ بیان دی ہے جس پر ان کی ستائش بھی بنتی ہے اور دیکھتے ہیں اس پر دنیا کیا رییکشن کرتی ہے اور کیا نہیں ہوتی کیا امریکہ پاکستان کے کرزیں ماف کرتے ہیں اور ایران سے پابندیاں ہٹاتا ہے یعنی اس کا آگے چل کر ہی پتا چل سکے گا اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے جناب تصنیم اسلم صاحبہ جو سابق دفتر خارجہ کی تجبان رہی ہیں اور انہوں نے ہمارے ایک ریپورٹر اور ہمارے دوست ایسا نکوی صاحب کو ایک انٹریو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وزیراعظم صاحب ایک وزیراعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے حوالے سے نرم کوشہ رکھتے تھے اس وقت بی بی سی سمیت عالمی میڈیا اور بڑی سطح پر یہ بیان جو ہے انٹریو ہے جو ہے اس ٹیم لیڈ میں ہے اور تمام چینلز اس کی ہیڈ لائنز میں اور کیونکہ خج آسف صاحب نے اس کی تردید کی ہے جبکہ تسلیم صاحب نے اس انٹریو میں یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ ہم ایسا انڈیا کے حوالے سے کوئی سخت موقف نہ اپنائے بیسیکلی نیسا نکوی صاحب نے تین حکومتوں کو کمپیر کیا تھا جس میں پیپنز پارٹی تھی بیٹی آئی تھی اور نواز شریف صاحب تھے تو نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ انڈیا کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں اب اس کی خاجہ صاحب صاحب تردید کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں یہ غلط بات ہے اس میں کوئی صدا کر دیں اور بی بی سی کی اس ٹیم ٹاپ ترین سٹوری میں یہ سٹوری شمار ہو رہی ہے اور لیگی کی عادت جو ہے دیفینسیف پوزیشن میں ظاہر ہے کہ تصنیم اسلام کا ایک نام ہے اور وہ ایک بڑا عرصہ انہوں نے سفارت کاری میں تقریباً سولہ سترہ سال دفتر خارجہ اور مختلف عودوں پر وہ کام کرتی رہی ہیں اور مختلف حکومتوں کو انہوں نے قریب سے دیکھا ہے اور انہوں نے جو ہے تین عدوار یعنی کے گزار رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ایک ابزرویشن پیش کی اور سوال کا جواب دیا جو خود لیگی کیادر لوگی لیگی ووٹرز کیلئے بھی سوال ہے نشان ہے کہ سب ایک وزیر ازم کے اوپر جو ایک الزان تھا کہ وہ مودی کے یار کہلاتے ہیں یا مودی کے حوالے سے ان کا نرم گوشہ ہے انڈیا کے حوالے سے وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے ظاہر ہے کہ تصنیم اسلام کوئی سیاسی ایفیلیشن تو نہیں ہے نہ انہوں نے کبھی اس کا اظہار کیا ہے وہ مختلف حکومت و مختلف عودو پر رہی ہیں اور انہیں سوال کا جواب دیا کہ ان کو بقاعدہ منع کیا جاتا رہا کہ ہم ایسا کوئی موقف نہ اپنا ہیں جو انڈیا کے خلاف ہو آگے انشاءاللہ آپ سے باتیں شیئر کریں گے اور نئی خبروں کے ساتھ حضرت خدمت ہوں گے اللہ حافظ و ناصر